موسیقی فیض حاصل کرتے ایسی ہی دو محفلیں لاہور میں بھی مشہور رہیں ایک بابا اشفاق کا گھر اور دوسرا کلب روڈ پر مجلس ترقے عدب میں احمد ندیم قاسمی کا دفتر ان دونوں مقامات پر منقد ہونے والی محفلوں کے حوالے سے مشہور صحافی اور عدیب اختر عباس کہتے ہیں بہت سے شائر و عدیب اشفاق احمد کے ہاں جمع ہوتے یہ شعراؤ ادبا اس قدر بے تکلف بھی ہوتے کہ موقع دیکھ کر ان کے بازی خیالات کی بے وجہ تردید کرنے لگتے اردو سائنس بوٹ میں بھی ڈیرہ لگا رہتا جہاں پر اشفاق احمد کی پہچان ایک عدیب سے زیادہ زاویے والے بابا جی کے بن کر رہ گئی جمعیرات کا لنگر بھی اس محفل کا حصہ ہوتا جو بانو اپا کی نگرانی میں تیار ہوتا انیس سو چورتر میں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر بننے کے بعد احمد ندیم قاسمی کا ڈیرہ یوں آباد ہوا کہ جب تک وہ رخصت نہ ہوئے رونک کم نہ ہوئی یہ ان کی کمال خوبی تھی کہ نئے لکھنے والوں کو ظرف اور کمال شفقت کے ساتھ اپنا لیتے ان کو خط لکھتے ملنے کے لیے اگر کوئی آتے تو خوشی سے وقت دیتے باتیں کرتے لطیفے سناتے اصلاح کرتے قاسمی صاحب کا سلگیرہ بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ منائی جاتی شاید ہی کسی بوڑے آدمی کی اتنی محبت اور شان سے سالگیرہ منائی جاتی ہو سالگیرہ کے موقع پر بڑی تعداد میں تفہ آتے اور احمد ندیم قاسمی بار بار اٹھ کر مہمانوں سے ملتے اور انہیں مبارک بات دی جاتی انور صدیت کہتے ہیں کہ قاسمی صاحب کے بعد اختر عباس اپنے پاؤں ان کھڑاؤں میں ڈالے ہیں جو کبھی قاسمی صاحب نے پہنی تھی اور اختر عباس کہتے ہیں کہ جنب قاسمی کی کھڑاویں پہننا ہی نہیں بلکہ چھونا بھی اعزاز سے کم نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی